وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی اللہ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی وہ کتاب کا اللہ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی اس زمانے میں کلم بنتے تھے اپنے آتھوں سے لوگ چوری لے کے اس کے ساتھ کلم بنایا کرتے تھے تو کلم بنا کے سیاہی رکھتی کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے اللہ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے لیکن اممہ جی سنتی وقت وشال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد و رضا کی ماں تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں تو نے میری بڑی نوکری کی میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی چل کچھ چیز مانگ لے جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کی تیہ ہوتے ہیں کچھ مانگ لے بڑا کچھ مانگ لیتی ہے نا بی بیاں بڑا کچھ اللہ حضرت کی زوجہ کا کہتی ہے کہتی ہے میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پریزگار پایا ہے اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے اللہ حضرت رو پڑے یہ دینداری کے رشتے رو پڑے فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے ساتھ لے کے جائیں گے تو بھائی دینداری بنائیں ہنہ لباس اللہ کم دانتو لباس اللہ ہن وہ تمہارا لباس ہے ان کا لباس ہو رمضان شریف آرہ ہے ارادہ کر لیں کہ تراویہ ساری جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نوجوانوں سے میری گزارش ہے جوان بچوں سے ضروری کوئی مذہبی چیز آپ نے دیکھنی ہو وہ سننی سنانی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رمضان میں موبائل استعمال نہ کریں میربانی فرمائیں ارادہ کریں اگر کبھی مجبوری بن جائنا تو حسب تعلوں میں بھی دو دو گھنٹے بندے کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے پڑ جاتا ہے پاسپورٹ کے دفتر لوگ کھڑے رہتے ہیں شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے رہتے ہیں ارادہ کرو قرآن پاک سننے کا اور مسجد میں آذر ہو کہ بعد جماعت بیس ترہویہ پوری پڑو اور عشاء سے پہلے آؤ سنت ادا کر کے مسجد میں نماز پڑو روزہ کوئی شیطانی وسوسہ قریب نہ آنے دو روزے رکھنے ہیں اور انشاءاللہ رکھنے ہیں پورے رکھنے ہیں مزدور آدمی جو مزدور ہے وہ کہتا ہے میں مزدور ہوں میں کیسے رکھوں اوہ خدا کے بندے رب تعالیٰ نے تیرے اوپر فرض کیے ہیں وہ کہتا ہے میں وہ چیز فرض کرتا ہی نہیں جو تو اٹھا نہ سکے اس کو پتا تھا ہم راکھ لیں گے تب ہی فرض کیے نا اور مزدور کو تو اللہ عجر بھی زیادہ عطا کرتا ہے کسی وسوسے پہ نہ لگے اور قرآن یہ دو باتیں ہو گئی روزہ اور ترہویہ اور تیسرا دن کے دو عیسے کریں جو وقت بات جائے اس کے دو عیسے کریں آدھ عیسے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور آدھ عیسے میں درود و ظلام پڑھنا ہے یہ وظیفے پکے کر لیں اور جو لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسکینوں کی یتیموں کی ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مربانی کریں تو یکم رمضان کو لوگوں کے ساتھ تعبون کریں کس تاریخ کو جی بولیں کاری صاحب ان سوڑ کے دن دیں دے ہو جی تاکہ کوئی درزی سنہیں کے نہ دے ہو ایک ادھرے پانڑا لہوے سوڑ مولوی بھی نوہ یہ ساڑھا مولوی یہ تھے پرانے دی چنگا لگ دا اور پہلے دیں میرے یہ کام بھی پہلے کریں تاکہ وہ سلاہ لیں اور سلاہ کے پہلے میری باتوں کی سمجھ جاری ہے غریب کے ساتھ مسکین کے ساتھ جس کے ساتھ بھی کو تعاون کرنا ہے وہ پہلے کریں پہلے اپنے بچوں کپڑے بعد میں اور غریبوں کے بچوں کو پہلے تاکہ وہ شریک ہو رمضان میں شریک ہو کسی کو سعودہ دیں پہلے دیں جو پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو پہلے کریں میرے بانی فرمائیں غمزان کی نیت کریں ارادہ کریں اپنے اندر ذوق پیدا کریں میں نے اپنے دوستوں کل سبق دیا ہے کہ کام مجبوری سے بھی ہو جاتا ہے اور شوق سے بھی لیکن مجبوری سے کرنے سے مزہ نہیں آتا شوق سے کریں تو مزہ ہی آ جاتا ہے مزہ وہی ہوتی ہے جہاں کوئی غلطی ہوتی ہے دارگزر وہی ہوتا ہے جہاں کوئی کتاہی عورت اطاعت کرے فرما برداری کرے اس کو حکم ہے خامندر گزر کرے شفقت کرے اور کوئی کتاہی دیکھے کوئی غلطی دیکھے اس پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرے یاد رکھیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مردانِ خدا ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جو مردانِ خدا ہیں فرمایا ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں بڑی بڑی کتاہیوں بڑی بڑی حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ جنابی ابو الحسن خرکانی بہت بڑے درویج صوفی گزرے اور صاحبِ بصیرت اور زندہ اور بیدار مغز صوفی تھے صرف ہو ہو والے صوفی نہیں تھے ان کو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں کہ میں کھٹکتا ہوں دلِ عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حضرت ابو الحسن خرکانی خانکابی عباد کرتے تھے اور معاشرے میں کبھی ظلم ہوتا تھا تو بادشاہوں کا جا کے حکمانی بھی بند فرما دیا کرتے تھے بڑے بیدار مغز اور بیدار ذہن صوفی تھے حضرت باعجید ابو حسن رحمت اللہ علیہ کے سجادہ تھے اور معمود غزنوی آپ کا مرید تھا اب بہت صاحبِ بصیرت بادشاہ ہوا ہے وہ آپ کا خدمت گزارتا حاضر ہوتا تھا معمود غزنوی کہتا ہے جب میں پہلے دن گیا تھا بابا جی مجھے اٹھکے نہیں ملے بیٹھے بیٹھے سلام کیا واپس آنے لگا تو مجھے چھوڑنے آئے میری سواری تک تو میں نے کہا حضرت جی جب آیا تھا تو پوچھا بھی نہیں اور اب چھوڑنے آگئے تو فرمانے لگے جب تو آیا تھا تیرے اندر تکبر تھا تو کہتا تھا مولوی بادشاہوں کو ٹھوٹ کے ملتے اس لیے نہیں ملا اور اب تو سوچ رہا ہے کہ نہیں سارے مولوی ایک طرح کے نہیں ہوتے اس لیے میں تیری عزت دینا تیرے لیے ضروری سمجھائے اس لیے تجھے چھوڑنے آیا حضرت عبالحسن بڑے صاحب بصیرت آدمی ایک آدمی یمن سے آیا کئی سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے ملنے اس نے دروازے پہ دستک دی حضرت کے گھر کے دروازے بادشاہ کے پی رہے ہیں اندر سے بی بی صاحبہ بولی کون ہے دروازے پہ فرمایا میں یمن سے آیا ہوں یا مصر سے آیا ہوں اسے ملاقات کرنی ہے حضرت صاحب کدھر ہے تو بی بی کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح اسے کوئی کام نہیں تو بھی فارغ ہے اس کی طرح بس یہی اللہ ہو اللہ ہو یہی ڈیوٹی ہے تیری بھی میں نے کہا یار اتنا بڑا صوفی ہے اور گھر میں اس کا کیا حال ہے وہ بات کرنے والی تو میں نے کہا جناب حضرت کدھر ہے تو کہنے لگی وہ کوئی جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوگا نہ بچوں کی فکر نہ گھر بار کی فکر مسئلوں سے بھی پیٹ برتے ہیں کبھی ادھر بیٹھا ہوگا جا ملنا ہے تو تو بھی چلا جا دوبارہ دروازے پہ دستک نہ دینا خبردار کہتے ہیں میرے وہ جو میں ایک ذائچہ بنا کریا تھا نا اللہ کے ولی کا وہ میرا سارا ہی ٹوٹ گیا میں نے کہا کچھ نہیں جس کا گھرہ حال نہیں تو باہر کیا ہوگا اندر ہی کوئی طبیعت نہیں لوگ فٹا فٹ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب فلاں بندے کو نہیں صحیح کر سکے تو حالانکہ یہ بات اور ہے یہ پہلو اور ہے نو علیہ السلام کی بیوی اگر کافر رہ جائے بیٹا اگر غیر مسلم رہ جائے تو یہ حکمت الہی ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے اس میں پیغمبر کی تبلیغ میں کوئی اتراز نہیں کیا جا سکتا اس نے کہا جنگل میں ہوں گے تو بھی چلا جا کہتے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ان کا زاویہ تھا وہ جو ایک شخصیت کا روپ میں بنا کیا وہ تو نکل گیا لیکن میں نے کہا چلی اتنی دور سے آیا ہوں بابے اسے میلی لیتا ہوں شام ہو گئی یا رات بھی رہنا ہے کہتے ہیں میں نے جنگل کی طرف مو کیا تو حضرت جنگل سے آ رہے تھے اور شیر پہ بیٹھے ہوئے تھے شیر پہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں پھر در میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا بی بی کابو آتی نہیں اور شیر کو کابو کیا ہوا ہے پھر بس بس آیا اتاقو فراست المومن فَإِنَّهُ يَنْزُرُوبِ نُورِ اللَّهِ رَوَاهُ تِرْمِزِيَوْكَ مَا كَالُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اللہ کے دیو ہوئے نور سے دیکھتا ہے اللہ اکبر جب یہ بات سنی نا اس نے کہتے ہیں میں نے دل میں سوچی تو حضرت میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے اوہ بھائی کہتے ہیں میں نے کوئی حال بتایا نہیں خود ہی فرمانے لگے فرمانے لگے میاں اس کے اندر صرف ایک ہی غلطی ہے کہ وہ زبان کی ٹھیک نہیں بستر کی بڑی پاک ہے نظر کی بڑی پاک ہے کردار کی بڑی اچھی ہے میرے بچوں کو پالتی ہے بس زبان کی ذرا ٹھیک نہیں اور فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر میں نے اسے نکال دیا تو اور کوئی رکھے گا نہیں بچاری زندگی ساری پریشانی میں گزار دے گی اور پھر اگلے لفظ کہے تو حد ہو گئی فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دیئے فرمانے لگے یہ میرے وظیفوں چلوں عبادتوں سے نہیں آیا شیر یہ اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو رب نے یہ بے زبان مخلوق میری اب یہ گنجائش یہ حکم خامند کے لیے ہے یہ تقریر سن کے بی بی نہ کہہ دے کہ میں نے بد زبان ہونا ہے تو آپ فرما برداری کریں میری تو یہ جس کے لیے بات ہو اسی تک رہے خامند کو حکم ہے کہ اگر کوئی کتائی ہے تو اس کتائی اس کی پردہ پوشی کرے گھار جو ہوتا ہے نا گھار کچھ چیزیں اجازت نہیں دے رہی میری کہ میں کچھ اور بات آپ سے کروں کچھ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے دیکھیں پورا وجود سلامت ہو اور اندر روح نہ ہو تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے جوڑے نہیں بولے ہونا رہ لے نا میرا خیال وجود ہو سارا سلامت ہے لیکن روح سلامت ہے بندہ بچ جائے گا بولے نا یار جنہوں نیند آ رہی ہو بولو نینہ رہ سکتا پورے گھر میں ہر شئے ہو زمداری سے بات کر رہا ہوں پورے گھر میں ہر شئے موجود ہو اگر گھر میں دین نہ نہ ہو تو گھر چلتا نہیں نہیں چل سکتا جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر نہیں چلتا جس میں قرآن پاک نہ ہو وہ گھر اس لیے کہ دین روح ہے دین اگر گھر میں دین نہیں تو گھر چل سکتا سن لے عدیث پاک ترمیزی شریف کی نبی کریم علیہ السلامت و سلام یہ بھی حق ہے یہ آخری بات جس انوان پہ سنیں یہ حق آخری ہے اس کو بھی سمجھیں ترمیزی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعا دی حضور نے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو سویرے اپنی بی بی کو نماز کے لیے جگاتا ہے اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے رحم کرے سب سے زیادہ حاکمیاں بی بی کا ایک دوسرے ایک کساتی ہے کہ انہیں دیندار بنائیں دین کی جس بات کا خامد کو پتا ہے بھی آلہ عزبہ میں لکھا ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بی بی کو تعلیم دینا یہ اس کی ڈیوٹی ہے پردے کا پابند کرانا اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے قرآن و سنت کے جو احکام پتا ہے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے ذمہ داری ہے ایک دوسرے کو مذہب سے آشنا کرے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ قائل کرے خامد بڑی باتوں میں روٹ جاتا ہے اگر کبھی اس بات پہ بھی روٹ جائے کہ آج نہیں روٹی کانی تیرے ہاتھ کی انہیں نماز ہی نہیں پڑی تو آج آج نہیں میں نے تیرے ساتھ کوئی بات کرنی اس لیے کہ تیری آواز گلی میں میں نے سنائی دیئے مجھے تو خامد کو چاہیے کہ اسے دینداری سکھائے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کہے صاحب تھوڑی روٹی کھا لے نہیں ہے لیکن میربانی کریں حلال رزق لے کے آئے مجھے زیادہ کپڑوں کی ضرورت نہیں میں پرانے پر گزارہ کرلوں گی لیکن میرے بچوں کے حلق سے ہرا نہیں گزرنا چاہیے چاہیے کہ دینداری ایک دوسرے کو سکھائیں ایک دوسرے کو حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ جاگیردار تھے دنیا دار تھے بہت بڑے مالدار تھے فرماتے ہیں مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے اور عام دنیا دار نہیں تھے سات جاگیروں کے مالک تھے بڑا مشکل ہوتا ہے پیرانے ازام کے آستانوں پہ گریب گریب لوگ رہ گئے ہیں چار جماعتہ پڑ جائے یا پیسے آ جائے انہوں نے تو کسے پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں اور اگر بندہ مالدار ہو دے کئی پیر ہو دے آپ مرید ہوں دے وہ کہہ دیں مینو آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں ایک صاحب نے میری ایک دفعہ افطاری کی تو کہنے لگے آپ کی افطاری ہے اس جگہ ایک اجتماع سے میں نے بیان بھی کرنا تھا تو واپسی پہ ان کے ہاں انہوں نے مجھے فوٹ میں دکھانی شروع کر دیں اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو سیلفی جی بڑے بڑے سیانے بندے ساری دیں ہڑیے ہی کم کر دیں اور کم ہی کوئی نہیں سی رہتا تو وہ مجھے تصویریں دکھانے لگے اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت کیتی اے پیر صاحب دیوی میں دعوت ان چودہ پندرہ پیر مجھے گنوا دیئے تو کھانے تو بعد میں نکیل لگے کہ تسی دوبارہ کا دعا ہوگے میں کہا جدو تسی دو کسو بندے انہوں میرا بھی نانتہ حاصل ہوگے تو دعا جانگے اب مالدار آدمی ہے نا تو اب بعد میں مجھے ایک دو دفعہ انہوں نے فون کیا میں کہا وہ بڑے بڑے پینا دے اس لیے سٹیج میں اپنا نانی شامل کرانا چاہتا میں انہوں نے چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں جرین دے پائی ہم بچتے ہیں اس کام سے بچتے ہیں ایسے آدمی سے وہ کسی درویش نے کہا تھا جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن ایسے ہر صاحبِ احسان سے ڈر لگتا ہے بچنا چاہیے تو مالداروں کے تو آپ بڑے مرید ہوتے ہیں کئی پیر آزریاں دیتے پھرتے ہیں کئی محلوبی دستِ نگر ہوتے ہیں ماز اللہ اللہ خودداری اور عزتِ نفس حتا کرے آمین تو کہہ دیجئے دینداری کے اللہ توفیق عطا فرمائے تو بہت بڑے جاگیر دار تھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علی کے والد بی بی شہبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو کس کو کس نے بولے کس نے نمازی بنانا ہے اور بی بی کو کس نے بنانا ہے پاکی کہا لے میں کانسلر صاحب میں ہوں میں کہا ماشاءاللہ جیتگی ہو کہندہ ہاں جی کہندہ جی کوئی حکم ہو میں کہا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے مندیں ہاں دی ڈیوٹی لانی کڑا کڑا نماز آزری لانی ہے کڑا کڑا نماز پڑھنا ہوں دے کڑا کڑا نہیں ہوں دا کہندہ لگے بڑے سیاہنے نکلے پہلا میں نے ہی پسیتے بار چڑھے آج میں جاں گا تھے دوجہ ہاں دے آزری لانگا نا تو خامند نمازی بنائے گا بی بی کو تو اسے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی جی تو اگر خامند کہا دے تو پڑھے آکار میرے پچھنا لگی کیونکہ جنہی کو تو پڑھنی انہی میں پڑھنی ہے تو میں آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں اور میں نجمعے میں بھی کہتا بچے وہ کرتے ہیں جو ہم ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں صرف بات پر عمل نہیں کرتے بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو وڈیرے کو اس موٹے بڑے چودری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی بی بی صاحبہ کہتی ہے کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی چار بی بیوں ہوتی تھی وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے ارام کرتے ان کا جو خادم تھا ملازم وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا میں جاؤں گی کہ میں آ دی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے آزر ہوئی تو کیسے آئی میں نے کہا بی بی ہوں آگئی ہوں تو اب مربانی کریں میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں چل دبا دیں بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے تو بابا جی پتا کہ کہتے ہیں حضرت بازہد کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی اس گھر میں رہنا ہے تو سانس ہنچا نہ لینا پتا ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی خبردار کہتے ہیں میں چپ کر کے آ گئی اگرے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرح پھر آ گئی ہے میں نے کہا اب میرے خاند ہیں میرے سر کے تاج ہیں پیر دبا دوں کہتے ہیں میں نے دس منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں میں نے جلال فرمایا کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی چل دوڑ جا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں دس دن جاتی رہی کتنے دن انہوں نے سختی بھی کی برا بھلا بھی کہا اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا کہتے ہیں دسویں دن میں گئی تو حضرت بازعید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں یہ باز نہیں آئے گی اور چلو ہے بھی تو میری بی بی غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی کہہ بھی نماز کر رہی ہے کہنے لگے اگر میں صویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی تو دوبارہ تو نہیں آئے گی یہ دیکھیں میم بی بی کا پس میں رشتہ صویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی آپ مہربانی کریں صویرے اٹھ جائیں کہنے لگے چل تو میری بی بی ہے ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات صویرے جگہ دینا بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی وہ رات میں سو ہی نہیں کہتی ہے میں ساری رات رو کے گزار دی ساری رات اور بیدار رہ کے گزار دی صویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا بگل میں مسلح لیا خامد کو بیدار کیا وضو کرایا اور کہتی ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کہ سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے یعنی سے سلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہی تک تھا میں مسلح پہ کھڑا کر سکتی ہوں میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی وہ تیرے قبضے میں ہے مکلب القلوب ہے فضل کار اس کا دل بدل دے فرماتی ہے میں روتی رہی دو رکھتے پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی اور دو فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا کہنے لگے خبردار سے میرے جگانے آئی تو میں نے کہا جی نہیں جگاتی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا میں تجھے جگاؤں گا آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے میں پہلے ہی نمازی تھی جب ان دو نمازیوں کا ملاب ہوا تو اللہ نے سلطان بہو جیسا بیٹا آتا فرمایا سلطان بہو جیسا بیٹا آتا فرمایا میرے بھائی نہیں ہم بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے وہ ایک دوسرے پہ اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے مشکل ہوتی ہے حالہ عزت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کی زوجہ ان کا طریقہ یہ تھا